صفیان فوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ علی ابو بکر عمر سے زیادہ خلافت کے حق دار تھے جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت علی ابو بکر عمر سے خلافت کے زیادہ حق دار تھے تو اس نے ابو بکر عمر اور مہاجرین و انصار سب کو خطا بار قرار دیا سب کو خطا بار قرار دیا کیونکہ اگر علی خلافت کے زیادہ حق دار ہوتے تو مسلمان حضرت علی کی موجودگی میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے علی کی موجودگی میں عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے علی کی موجودگی میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت اور خود علی بھی ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کرتے ایک دفعہ تو شعرِ خدا کو چاہیے تھا وہ منبر پیچر کر کہتے لوگو میں خلافت کا اصل حق دار ہوں خلافت میرا تھا میرا حق تھا جس کو ابو بکر نے چھینہ عمر نے چھینہ عثمان نے چھینہ اصل حق دار تو میں ہوں لیکن علی نے زندگی پر ایسی آواز کو بلند نہیں کیا بلکہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ حضرت علی کو خود مدیمہ کا وعلی بنا کر بیت الوقت اس کے لئے روانہ ہوتے ہیں چلو وہ گے میں تھے پیچھے ہی اعلان کر دیتے کہ پہلے میرا حق تھا نہیں دیا گیا اب میرے پاس آگئی ہے میں واپس لوٹانا نہیں چاہتا لیکن ایسا جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ نے ہی کہا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا جملہ سنیے اور ان کی طرف جھوٹ کی نصدت کرنے والوں سے پھر پوچھئے جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر کو نیکی کے ساتھ یاد نہیں کر پا اس انسان کا جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر کو گالی دے جو عمر کو گالی دے جو ان کو بورے القاب اور بورے الفاتوں سے یاد کرے اس بندے کا جعفر صادق سے اور حضرت علی سے کوئی رشتہ رہی ہے امام جعفر کہتے ہیں میں خود اس آدمی سے بیزار جو ابو بکر و عمر کو نیکی کے ساتھ یاد نہیں کر پا بخاری و مسلم میں ہے عورت عمر کا ایمان پوچھتے ہیں تو آؤ اللہ کے نبی کس حدیث پر غور کرو بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اپنا بیل ہاک رہا تھا اس کو لے کر جا رہا تھا اور اس نے بیل پر سامان لادا ہوا تھا بیل نے کہا بول کر کہ ہم سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم تو کھیتی باری کے لیے پیدا ہوئے ہیں لوگوں نے کہا سبحان اللہ بیل کلام کرتا ہے یہ بیل اس نے انسانوں کے زبان میں بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خبر سنائی پہلی قوموں کا قصہ سنایا بیل کے اوپر کسی نے سامان رکھا اور لاد کر جا رہا بیل اسے کہتا ہے میں سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ میں تو کھیتی باری کے لیے پیدا ہوا لوگوں نے کہا سبحان اللہ بیل کلام کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں کوئی مانے یا نہیں مانے اللہ کے نبی کو اپنے ان دو ساتھیوں پر اتنا اعتماد اتنا یقین کہ میں اپنے ان ساتھیوں کو جو کہوں گا یہ مان لیں گے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں ابو بکر عمر ہم تینے اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں اس لیے جب ابو جہن نے کہا تھا ابو بکر سے کہ تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس بیت المقدس سے آسمانوں پر اور پھر واپس بھی آیا صدیقِ کہنات نے کہا تو نے میرے آقا سے سنا ہے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہا پھر میں گوانی دیتا ہوں محمد سج کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا عقل مانتی ہے کہا قرآن یا مانے ابو بکر کے ایمان مانتا ہے اور اس ایمان کی گلاہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ کوئی مانے یا نام میں مانتا ہوں ابو بکر مانتا ہے عمر مانتا ہے میری باتوں کی تصدیق ابو بکر و عمر کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت جنتی جنت کی آلہ تریر مقامات پر فائز لوگوں کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں اتنے بلند مقام پر یہ بھی جنتی ہے اور جس جنتی کو اتنی بلندی پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جنتی ہے آپ نے فرمایا دنیا والے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں اہل جنت جنت کے آلہ تریر اہلیین کے مقام پر فائز لوگوں کو ایسے دیکھیں گے اور ان مقام پر فائز لوگوں میں ابو بکر بھی ہے اور عمر بھی ہے رضی اللہ عنہمہ یہ جنت کے عظیم تریر مقاموں پر فائز ہیں یہ صاحب منظمت ہیں اللہ کی جنت کے اندر یہ شان حضرت عبو بکر کی یہ شان حضرت عمر رضی اللہ عنہمہ کی لیکن اس کے باوجود جب سیرت فاروقی کا متعلق کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی شد و مت سے ہمیں نظراتی ہے کہ باوجود اس مقام اور مرتبے کے خضرت عمر قدم قدم پر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کی دعوت دیتے ہیں نظراتے ہیں خلافت کا بوجھ اٹھایا پہلے خطمہ رشاد فرمایا ممبر پر بیٹھے اور کہا لوگو اگر مجھ سے غلطی ہو جائے اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ ہو تم میرے ساتھ کیا سلوک کروگے ہمارا جیسا کوئی مرید ہوتا پیروں کو ماننے والا کہنا آپ کی بھی تو بڑی اتھائٹی ہے آپ بھی تو شاہ صاحب ہیں پیر صاحب ہیں شیخ صاحب ہیں حضرت جی ہیں آلہ مقام والے ہیں لیکن سامنے قوم جس کے امام کی گارنٹی آسمان والے نے دی محمد کریم کے صحابہ اور آپ کے بعد جس دور کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اللہ کی شان پہلی صفح والے خاموش آخری صفح سے ایک مسلمان دیہاتی مسلمان کھڑا ہوتا ہے اپنے نیزے کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے امار یاد کر لو اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایک انچ بھی ہٹو گے میں اپنے اس نیزے سے تمہیں سیدھا کر دوں گا یہ مقام ہے یہ شان ہے یہ مرتبہ ہے یہ عزت ہے ان کے زبان پہ ان کے بانلے پہ آسمان سے کلام الہی اتر آیا کرتا تھا لیکن جب ان کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جاتی تو فورم اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے بڑھیا میں جو کہا ہے وہ سچ ہے عمر میں جو کہا ہے وہ غلط ہے یہ صیرت فاروقی مجھے اور آپ کو درست دو رہی کہ اگر حضرت عمر کی بات حرف آخر نہیں ہے اگر حضرت عمر کی بات ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وہ بھی قابل عامن نہیں ہے تو اور وہ کونسی ذات ہے اور وہ کونسی شخصیت ہے اور وہ کونسے بزرگ ہے اور وہ کونسے پیر صاحب ہے اور وہ کونسے شاہ صاحب ہے وہ کونسے حضرت جی ہے جن کا فرمایا آخری ہوا کرتا جو جو فرما دے اس کو ٹالہ نہیں جا سکتا یہ تو مقام محمد ہے اے رہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بات ایتھنٹک ہے حرف آخر ہے وہ جب تھی اللہ کی شریعت کی بات بتاتے ہیں وحی الہی سے بلتے ہیں ان کی بات پر دلیل نہیں مانگی جا سکتی کہ فرمانِ رسول خود دلیل ہوا کرتا ہے لیکن اس کے بعد جس کی بھی بات ہو وہ بڑے سے بڑی ذات ہو وہ ذات عمر بن خطاب کی بھی ہو اور اگر ان کی بات ٹکرا جائے امام الانبیاء جنودِ محمدِ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوت عمر اپنی گردن کو جھکا کر کہا کرتے ہیں بڑیہ ٹھیک کہتی ہے عمر نے غلط کہا تھا ان کا اپنے بیٹا کہتا ہے جاؤ مرے بابا سے کہتو میں نہیں مانتا اس لیے نہیں مانتا کہ شریعت میرے بابا پر نہیں آئی فاطمہ کے بابا پر آئی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے یہ صحابہ کی صیرت سننا سنانا اس کا فیدہ کب ہے جب اپنا ایمان ایسے بنائے اپنا ملحجیے بنائے ہر بندے کی عزت کی جائے شیخ و مرشد کی عزت کی جائے پیر و ایمام کی عزت کی جائے لیکن فرمانِ وانے سے پوچھا جائے کہوں سے فرما رہے ہو آپ کی بات کے حوالہ کیا ہے آپ کی بات کی دلیل کیا ہے کیونکہ میں نے یہ آخری باب شرف ایک ہستی کی ہے اور اس کا نامِ نامِ اسمِ گرامی جنابِ محمد الرسول اللہ